میرے دوستو سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر میرے دوستو غور کرنا من الف شہر غور کرنا تو جو فرمانا ورا قرآن پاک دے بارے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ الْلِلْمُمِنِينَ قرآن پاک نیاں کے آباتانِ یا ایوہ ناس قد جاکم برحان من ربکم وَعَنزَلْنَا وَعَنزَلْنَا اِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا کیا باتانِ قرآنِ پاک دیا کیا باتانِ قرآنِ پاک دیا سننا ذرا تشریف لا رہے ہیں بلبلِ قرآن مسلکِ اہلِ حدیث کے ترجمان میری جند جان اور عظمت کا نشان میری مراد برادرِ اکبر میرا زدگی پر کا ساتھی استقال کیجئے جنابِ شیرِ پنجاب مولانا منظورامہ صاحب کا شیرِ پنجاب مولانا منظورامہ صاحب دلوا سکتے ہیں اسٹیج پہ تشریف لائیں مائک پہ تشریف لائیں شیرِ پنجاب محترم مولانا منظور احمد صاحب موسیقی موسیقی آہا شیرِ خنو پروں شیر فائن میں ماتازا امراضہ موسیقی مبارک آتوں سے دلوا ہے موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینڈ دے آو ٹھیک نحمد ہوا نسلی علیہ السلح الكریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر میرے دوستو اور بزرگو اور عزیزو سارے ازرات وئی تشریف رکھو میرے برادرم عزیزم محترم مکرم شہین پاکستان مجاہد ملت مجاہد اسلام مرد مومن مرد حق اور انتق بے لوس بے خوف چودری کاشر بنوازر ناوہ صاحب پہلے اعلان فرمارے سن کہ فریشتے الحمدللہ اس مجلس دے اندر آئے نے اس پروگرام دے اندر آئے نے حقیقت باتیں سچی باتیں پر کئیوں بنیوں نے سمجھے بیسی ان باروں پھیرا ٹورا مہارا ہی ہے جو کہ فریشتے آئے نے جیسی ذرا بار پھیروں نے اس طرح نہ کریا کرو مولانا محمد شرف ربانی صاحب میں تو انہیں گل سناوا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور فیصلہ بادتا بےمثال جلسہ باکمال جلسہ لا جواب جلسہ اور اپنی مثال آپ جلسہ اے آپ اتنا عظیم الشان عظمت قرآن دا پروگرامیں میرے عزیزوں تسی مبارک دے حق دارو اور میں اپنے پہی جان بوں بھی مبارک دینا کہ جنادے دو بیٹے آنے الحمدللہ عبداللہ حفظہ اللہ اور محمد حفظہ اللہ دونا نے ماشاءاللہ قرآن پاک فضل کی تاہور بھی بچے سٹھ ہور بچے نے الحمدللہ انہا باسٹھ بچے آنے قرآن پاک یاد کی تاہ اللہ نے نا دے سینے آنوں قرآن پاک ماس تے پسند فرمایا ہے اور اللہ نے نا دے بہت بڑا انعام فرمایا ہے اور ایسا پیارا کلامیں ایسا آلی شان کلامیں اور ایسا عظیم الشان کلامیں اللہ جس نے اتنے رحمت فرما دینے اس سینے دے اندر اس دل دے اندر اللہ کریم اس نے جمع فرما دینے جس دی ایک سورت نو انسان پڑے دس مرتبہ تے اللہ کریم جنت دے اندر محل بنا دینے دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفو ون آہد اللہ دے پاک اعمل اسلام فرما دینے جنے س سورت نو آشارہ مرات دس مرتبہ پڑھ دائے اللہ کریم دے واسد جنت جکار بنا دینے دس مرتبہ پڑھ دائے اللہ جنت جکار بنا دینے اور جنت کیسی جنت جی دے ویچ ہمیشہ جوانی نو صاحب میں بڑے بڑے سونڈ ویکھے نے اے سونڈ ایڈا پیارا سونڈ وارے پہیانے کمال اور کرسیاں جناب بے مثال اور سہیل صاحب نے لوایا ماشاءاللہ عبداللہ دے مامو جان نے اور حافظ محمد دے مامو جان نے ماشاءاللہ سونڈ لوایا ہے اور اکلین بڑے پیارے اور آسائبان بڑا پیارا انتظام ماشاءاللہ بڑا پیارا اگر انتظام پیارا ہے سونڈ پیارا ہے کرسیاں پیاریاں نے مہمان پیارے نے میز بانوی دے ماشاءاللہ ہی رہے ہیں میز بانوی دے بڑا میرا پائی جان میری جن جانوی دے بڑا پیارا ہے میرے دوستو دس مرسمہ جیڑا بننا آشارہ مرات قل ہو اللہ اللہ احاد اللہ السامد لم یلد ولم اولاد ولم یا کلہ اکف ون آہاد لم یا احلد ولم اولاد رب نے توحید والی کار چھڑی ہاتھ مولا میرے پان کولوں کا دلے ہی سنگنے شہن شان اچھاڑ کے فقیران کولوں مانگنے ساڑے نال رکھنے اے میں ہی حسد رب نے توحید والی کار چھڑی ہاتھ ہن کے سبحان اللہ قید احساب کاری عبدالسلام عزیزی صاحب حفیرہ اللہ تعالیہ انہاں نے قرآن پاک پڑھے آئے دل باغ باغ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ دونوں قرآن جیڑے کے الحمدللہ مصر تو تشریف لے آئے دونہ نے قرآن پاک پڑھ کے تھنڈ پا دیتی سکون آگیا ہے اور ایک اینہوی چوکاری المکری ہے اور دوسرا مشریدی ٹکڑی اور میں صدقے جاؤں اینجی کہلو کہ ایک کاری جیڑا وہ انارے تے دوجہ کاری سیب ہے اینجینا گولڈن سیب پاک دے سنٹا ہے دل کردہ سی قرآن پاک پڑھ دے جان اور اسی قرآن پاک سن دے جائیے توجہ فرمایا جیے کیسا پیارا کلام جیدی صورت ایک مندہ صورت پڑھ دے دس مرتبہ بسم اللہ رحمان الرحیم قلوہ واللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون آہد لم یا حلد ولم یولد رب نے تو ہی دھوالی کار چھڑی ہات سکریہ نوہ دیتی رب نوہ واضیہ اسی سال پاد ابراہیم نوہ واضیہ نبی جی تو مانگ دینے او نمار ساد رب نے تو ہی دھوالی کار چھڑی ہات اور قرآن پاک توجہ فرمانا گرہ آخن خالصہ حفظہ اللہ تعالی توجہ فرمانا بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحمان الرحیم بلی ایو حلق آفرون لا آبد ما آبدون منو مولانا خطیب اسلام مولانا محمد عساق بکاڑ بی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ یادہ اللہ صحت اتا فرمائے اُنہاں بڑی پیاری بات کی تھی یہ بڑی پیاری در غیران دے تُو نہ جایا کر تو اجو فرمایا جو میرے دوستو ٹیم بڑا ہو گیا ایک واج گیا ہے ساڑھا رحمان ایک ساڑھا نبی سلطان ایک ساڑھا قبلہ ایک پران ایک میرے دوستو ٹیم بھی ایک ہن مولنی بھی مغر رہا گیا ایک لبیو ہوئی واج رہنے دے ہوئی اتنا گھرابنا کینی پیاری یہ بات میرے دوستو جنہی بات میں پڑے گوش گزار کرنا چاہنا تو اجو فرمایا جو ذرا میں جنہی بات دسنا چاہنا دس مرتبہ گھڑا بندہ سورتی چلاوت کردائے پھر سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یا لید ولم یولد ولم یا کل ہو قفوان آہد اللہ جنت عطا فرما دے نے جیڑا دس مرتبہ پڑتا ہے آشارہ مراتین جنت گیڑی اوہ جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی جی پہلی مہمانی اوہ جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبد رنگ کلینہ اوہ جنت جی دے وچ نیمتہ بے شماراں اوہ جنت جی دے وچ بہا رہی بہا رہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پائی جاندار ڈرے پرانے پاگنیاں یاد زیادہ سنانیاں نے میرے دوستوں سننا ذرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے جنہوں اللہ نے انہا شان اٹھا فرمایا میرا کیوں نہ اس بات تذکرہ کران ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذاتِ الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجا لنطرانی کجا شانِ اسرہ کجا دستِ احمد کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریاء نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدا میں حرم میں زمین پہ فلک میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول پالا نہیں ہے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بار سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اور سننا قرآن پاک سونا رات ایک وجہ اس مالک نے جڑا ساری کائناتہ پادشاہ ایک کے ساری کائناتہ شہر شاہے کے ساری کائناتہ علائے کے دار گیران دے کونہ جایا کر ایک ربدا ورد پکایا کر ایک ربدا ورد پکایا کر جیداری لک روزانہ کھانا آئے جیداری زکین سانہ کھانا آئے سار اس دے کے جھکایا کر تر گیران دے تو نہ جایا کر اور میرے دوستو سنو قرآن پاک قرآن پاک دے و پروانیوں حدیث پاک دے و پروانیوں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعاوذ بے رب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی الوقد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعاوذ بے رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فی صدور الناس من الجنت و الناس اس واسطے دوستو کیا باطا نے قرآن پاک دیا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الِفْلَامِمِ سَالِقَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي فُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ کیا باط قرآن پاک دی اِنَّا هَلَا الْقُرَانِ يَا حَدِينِ اللَّتِيهِ يَا اَقْوَمِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَا مَلُونَ السَّوَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا کیا باطا نے قرآن پاک دیا شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرَانِ هُدَلِّ الْنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْخُدَا وَالْفُرْقَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس وَالْقَمَرُ بِحُسْمَانِ وَالْنَجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ کیا باطا نے قرآن پاک دیا پھر میں کیوں نہ اے بات پانو سناوان میرے دوستو اے قرآن جزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے اے قرآنِ اے اہلِ حدیث آندا اے مانے اہلِ حدیث آندا اے ذکرِ اہلِ حدیث آندا اے فکرِ اہلِ حدیث آندا اے وجد اہلِ حدیثاندہ اے راہن اہل حدیثاندہ چنگہ پاہن اہل حدیثاندہ اے قرآن اہل حدیثاندہ رب رحمان اہل حدیثاندہ نبی امام اہل حدیثاندہ میرے دوستوں میرے پاک احمد علیہ السلام ساری کائناتیں سردار بن کے آئے اور جناتے ہیں رب نے قرآن پاک نازل فرمایا جناتے سینے تھے قرآن پاک رب نے نازل فرمایا سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکس و درک و وزانا انک وزرک اللذی انکز ازوہ رک و رفانا لکا ذکرک تو جو میرے پاک کرو فا انما الوسری اسرہ فائدہ فرغت فنساب و الہ ربی کا فرغب علم نشرح لکس و درک سنود سے ازمی ناس مانا نے سنود سے ازمی ناس مانا نے سونے نبی دیاں اچھیاں شانانے کاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن ساڑے مہمان خصوصی مہمان کاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن والا سو فیوتی کا رب کا فتح چودی کاشر نوازر ناواز صاحب میرے پائی جان رانہ سناولہ صاحب نو نال نال ترجمہ پیتاس دے سن تنال نال فرما رہے سن کیا باطا نے نبی سلطان علیہ السلام دیاں کیا باطا نے نبی سلطان علیہ السلام دی ذات پاک دیاں میں اگر ترجمہ کیوں نہ کراں جزا دین والا سزا دین والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دین والا پکارتا ہے اس کو جو صدق دل سے وہ رحمتوں کے دریاں بہا دین والا وہ رحمتوں کے دریاں بہا دین والا بیماری میں اسی کو عیوب نے پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دین والا میری پتری آواز ہو نہیں ہو ذرا گھوڑ کر میں تن واقع زینوں نہ جھڑی وہ اپنے نبی کو شفا دین والا اگلا جملہ درہ سننا گھوڑ کرنا دیمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دین والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر میرے دوستو غور کرنا من الف شہر غور کرنا تو جو فرمانا ورا قرآن پاک دے بارے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ الْلِلْمُمِنِينَ قرآن پاک دیا کیا باتانے یا ایوہ ناس قد جاکم برحان من ربکم وَعَنْزَلْنَا وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کیا باتانے قرآن پاک دیا کیا باتانے قرآن پاک دیا زرنا ذرا فرمایا وَإِنْكُنْ تُمْ فِی رَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَادُوْ بِزُورَتِمْ مِمِّسْلِحِ وَدُوْ شُهَدَاكُمْ مِنْدُونِ اللَّا إِنْكُنْ تُمْ سَوَدِقِينَ کیا باتانے قرآن پاک دیا پائی جاندے حکم دی تعمیل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِزَا ذُكِرَ اللَّا وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ سَعَدَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَمِمَّا رَزَكْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ اِنْدَا رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْكُنْ قَرِيمُ میں صدقے جاؤں کیا بات آنے قرآن پاک دیا میرے دوستو کیا بات آنے قرآن پاک دیا اللہ کریم نے فرما کُلَّا عَلِجِ تَمَاطِ الْإِنسُ وَالْجِنُّوْا اَلَا اَيَّا تُو بِمِثْلِحَا غَالْقُرَان لَا يَا تُوْنَا بِمِثْلِحِ وَلَوْغَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا اس واسطے میں کیوں نہ اس بات دا تذکرہ کرانتے میں بات افتتام والے پاسے لے جانا چانا ٹیم بڑا ہو گیا میرے دوستو حضور دا جواب نہیں جواب ریند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسنی تے قرآن اُتھرے ہے اوہ کون حسنی یا ایوہاں نبی او انہاں ارسلنا کا شاہدوں ومبشروں ونظیرا ودائن الاللہ بیزن ہی وصراجم منیرا جیسا حسنی تے اللہ کریم نے قرآن پاک منادل فرمایا اوکیڑی حسنی انا ارسلنا کا شاہدوں ومبشروں ونظیرا لے تو امنو باللہ ورسول ہی وہاں تو عزی روح ہو وہاں تو وکی روح ہو وہاں تو سب پہ ہو ہو بھکرا تم واسیلہ میں کیوں نہ پھر گل میرے دوستوں مقاون تو جو فرمایا جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نوتو لا جواب رہن دے نبی جیدا جواب نہیں جواب رہن دے سلالہ علی والی صلی علی المرتضہ سانو جان لنا لو پیارے انے حسن حسین سونے اکھیا دے تارے انے جنتی نواب نے نواب رہن دے شکریہ میرے یار نے نعرہ مارے ہیں پرتوسائی نیز میں جوپدار ہدا رکھے ہیں نعرہ تکبیر شان رب العالمین عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن چودری کاشف نواز نواز نوازہ مولانا میں میں دوگ لگن کرنا جانا پھر پاڑے کلوئی جازے چانا جنمتی نواب نے نواب رہن دے اس طرح کے گھل سننا بڑا وہ جو فرمایا جی میرے دوستوں میں صدقے جاما چمباتیں چمبلی ہور کھل بے شمارنے تھاؤں تھائیں سپڑا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے آخری گال ایدر توجہ فرمایا جی آخری گال پاڑے کوش ہوگار کرنا چانا میرے دوستوں توجہ فرمایا جی میرے پائی جان رنداوہ صاحب چلسہ کروایا جی میرے اللہ سونے کامیاب فرمایا جی بس منظور ہون خطاب رہن دے ٹھینک یو ٹھینک یو ٹھینک یو دو منٹ کے لیے حباب تشریف رکھیں یہ شیلڈیں ہیں طلبہ کے عزاز میں حافظ خالص صاحب کی طرف سے دارے کی طرف سے حافظ عثمان طاہر صاحب کی طرف سے حافظ اسحاق طاہر صاحب حافظ اسحاق طاہر صاحب حضرت قاری عثمان صاحب کے والد ہیں قاری نام صاحب کے والد ہیں اللہ تعالی نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ان کے دونوں بیٹے صبح و شام قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے عزاز میں علامہ کاشون و عزران دعوی صاحب حدیعہ تذکیر اور تبریق پیش کر رہے ہیں سائیو کم مشکورہ ما شاء اللہ تبارک اللہ لا قوت اللہ باللہ قاری یاسر بلال صاحب قاری یاسر میراج صاحب ماشا اللہ قاری یاسر میراج صاحب کی خدمات کے عزاز میں شبہ حفظ کے ماہر استاذ ہیں قاری یاسر صاحب ان کی خدمت میں علامہ کاشف نواز رندعوی صاحب شیلڈ پیش کر رہے ہیں عزاز پیش کر رہے ہیں سلام ویقدم الشیخ حدیعہ تذکاریہ بخدمت الشیخ عبد العاطی الحدیعہ الدرعہ التذکاریہ يقدم من الجامعہ الماهد القرآن بخدمت الشیخ عبد العاطی یقدم الشیخ العلامہ کاشف نواز رندعوی و لا ندعو حافظ خالد صاحب سے ایک ازارش ہے جو آج کے پروگرام کے روحِ رواں ہیں اس مسجد مرکز کے رئیس ہیں حافظ خالد صاحب اپنی علالت کے باوجود تشریف فرما رہے اللہ حضرت حافظ صاحب کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے حافظ خالد صاحب کی خدمت میں مولانا منظور صاحب اور علامہ کاشف نواز رندعوی صاحب حدیعہ تذکیر پیش کر رہے ہیں شیلڈ پیش کر رہے ہیں اللہ حافظ صاحب کو صحت و حفیت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے ہاں جی ماشاءاللہ یہ ایک ننہ منہ طالب علم ہے اس کا چیرہ ادھر کریں سارے لوگ اس کی زیارت کریں اس عظیم طالب علم نے چالیس دنوں میں ماشاءاللہ قرآن بجید حفظ کیا چالیس دنوں میں اس نے قرآن بجید حفظ کیا ماشاءاللہ اس عظیم سعادت من طالب علم کی خدمت میں مولانا منظور آمد صاحب شہر پنجاب شیلڈ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارہ کر رہے ہیں محترم جناب استاذ محترم میرا فضیلت شیخ حرشد قصوری صاحب حفظ اللہ کے دو بیٹوں نے کاری اسمان صاحب کے پاس حفظ کیا ہے اور دونوں طالبہ کا عزاز ریکارڈ اتنا مثالی ہے کہ دو مجبوری کی بنیاد پہ پورے ریکارڈ میں چھٹیوں کے کوئی چھٹی نہیں ہے والدین اگر توجہ کریں تو اس طرح اللہ تعالیٰ عزاز اور عزت سے نواز دیں اور ایک بیٹے نے ابھی آیات کے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا ہے کہ آپ کوئی آیت کا نمبر بولیں گے وہ وہی سے الحمدللہ قرآن مجید شروع کر دے گا اس عظیم الشان موقع پہ ہم محترم جناب استاذ گرامی فضیلت الشیخ حرشد قصوری صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سعادت مندفرزندوں کو ان کے لئے ان کے والدین کے لئے امت کے لئے اللہ سمر بار بنائے نفع آور بنائے اور ان کے والدین کے لئے اللہ صدقہ جاریہ بنائے محترم جناب عرشد قصوری صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں